آدھا آپ ناظرین این ایس کی آواز آپ کے روبرو میں ہوں آپ کا مزبان عمران بڑھانا آج کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آئے شروعات کرتے آج کی چند اہم خبروں سے گرمی کی لہر کے درمیان ڈریکٹر آف سکول ایڈوکیشن جمہو ڈی ایس ای جی نے منگل کو خطے کے سمرزون علاقوں میں تمام سرکاری اور پریونٹ سکولوں میں جون ایک سے جولائی سونہ تک موسم گرمہ کی تاتلات کا حکم دیا ڈی ای سی جی نے ایک حکم نامے میں کہا جمہو ڈیوجن کے سمرزون میں پڑھنے والے تمام سرکاری اور تسلیم شدہ پریونٹ سکولوں میں ایک چھے دوہزار چوبیس سے سولہ ساتھ دوہزار چوبیس تک موسم گرمہ کی تاتلات ہوگی ڈاکٹر میر مشتاک ڈریکٹر آف خیلت سروس کشمیر ڈی ایچ ایس کے میں نیشنل تباکو کنٹرول پروگرام انٹی سی پی کے نوڈل آفیسر اور اس کے ترجمان کو کشمیر ڈیوجن میں تباکو کنٹرول میں ان کی غیر معمولی خطبات کے لیے ممتاز ڈبلی ایچ او ایوارڈ سے نوازا گیا ہے شمالی کشمیر کے بارہ ملہ زلہ کے سوپور قصبے میں منگل کو پاور ڈیولوپنٹ کا ایک ملازم کرنٹ لگنے سے خلاق ہو گیا ایک اہلکار نے نیوز ایجنسی کشمیر سکرول کو بتایا کہ بونیار کے فاروق آمد مگلو کو جامعہ قدیم سوپور میں اپنی ڈیوٹی کے دوران بجلی کا جڑکا لگا جمعہ کشمیر ہائی کورٹ نے ان ٹھیکے داروں کے حق میں فیصلہ سنایا جنہیں پہلے اسکریٹ پسندو اور ادلیدگی پسندو کے رشتدار ہونے کی وجہ سے فروسط سے خٹا دیا گیا تھا اور انہیں ٹینڈرنگ کے عمل میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی درخندو نے منگل کو ریپورٹ کیا عدالت نے پندرہ مارش دوہزار تیس کو جاری کردہ محکمہ دی ترقی اور پنچائیتی راج کے حکم کو منسوک کر دیا حکم نے بتایا کہ سمندری طوفان ریمال سے شروع ہونے والی مسلسل بارش کے بعد منگل کو میزو رام کے ازوال زلہ میں پتھر کی خدائی کے منخدم ہونے سے کمز کم بارہ افراد خلاق اور متد لا پتا ہو گئی ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور پولیس حکم نے بتایا کہ اب تک دس لاشیں نکالی جا چکی ہے اور کئی لوگ اب بھی ملبے کے نیچے فسے ہوئے ہیں سینٹرل بیرو آف انویسٹیگیشن نے زلہ رامن کے بانہال علاقے میں ایک اہلکار کو شکایت گندہ سے اٹھارہ ہزار روپے کی رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا ہے نیوز ایجنسی کشمیر نیوز اوبزرور کی این او کو جاری کردہ ایک بیان میں ایک ترجمہ نے کہا کی سی بی آئی نے ملزم کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا تھا کہ ملزم نے شکایت گندہ سے زمین کے تضافے کی درخواست پر کاروائی کے لیے بیس ہزار روپے رشوت طلب کی تھی ناظرین یہ تھا آج کا اردوخہ برنامہ انشاءاللہ کل اسی وقت پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ